سہت ایک انسانی زندگی کا بنیادی حصہ ہے بلکل اسی طرح جس طرح سے زندہ رہنے کے لیے سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے خوشحال زندگی کے لیے اچھی سہت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان دنوں ڈائیبیٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو لگاتار انسانی سہت کو نقصان پہنچا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلٹ ورہم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان رحیم احمد خان ڈائیبیٹیز آخر یہ مسئلہ ہے کیا سال دوہزار پہنٹالیس تک ایک سو چوبیس ملین ہندوستانیوں کو ڈائیبیٹیز ہو جائے گی ایسا ایک ریپورٹ نے دعویٰ کیا اس ریپورٹ کو کافی سیریس لیا ہم نے اور ہم نے انوائٹ کیا ہے ایس جی معظم صاحب کو تئیس سال کا آپ کو ایکسپیرنس ہے سنشائن ہسپیٹل گچی بولی حدراباد میں آپ تئیس سال سے اسی فلڈ میں خدمات انجام دے رہے ہیں ڈوکٹر ایس جی معظم صاحب اس وقت ہمارے بیچ موجود ہے بہت بہت سفاگت ہے ویلکم ہے سر آپ کا منصف ٹی وی کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ڈائیبیٹیز کو لے کر آج ہیلت اور ہم میں تفصیل سے ہم بات چیت کرنے والے ہیں آخر ڈائیبیٹیز ہے کیا؟ بڑی میں اس کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اور کس ایج گروپ سے اس کی جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تھانکیو سو مچ فور کالنگ می آن دے شو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے شو میں بولا ہے اور ڈائیبیٹیز ہے ایک خرابی کی وجہ سے یا اس کے اندر کے جو سیلز کی جو کپیسٹی ہے جس کی وجہ سے یہ انسونن نہیں بن پاتا ہے انسونن بہت امپورٹنٹ ہورومن ہے باڈی کے لیے جس کی وجہ سے آپ کے باڈی میں جو گلوکوز کھانے کے بعد بنتا ہے وہ سیلز میں انٹر ہونے کے لیے اس کے لیے آپ کو انسونن کی بہت ضرورت پڑتی ہے اگر انسوننٹ ڈیفیشنٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ڈائیبیٹیز آ چکا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے خون میں شگر کے لیولز بننا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ انسوننٹ جو ہے کم سفیشنٹ کانٹیڈی میں بن رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو انسوننٹ بن رہا ہے وہ باڈی کے دوسری پور سے اس کو ایکسپ نہیں کر رہے یا وہ صحیح طریق سے استعمال نہیں ہو رہے جس کو ہم ریسسٹنس کہتے ہیں تو اسی کی وجہ سے ڈائیبیٹیز ہوتی ہے اور ڈائیبیٹیز کا جو پیٹن نے دیکھا گیا ہے یہ اس کا تو بائی موڈیل پیٹن بہتا ہے جہاں پہ چھوٹی عمر سے جیسا کہ فور یئس سے لے کے سکس یئس تک رہتا ہے اور جو باقی کا جو ہے ٹین ٹو فورٹین یئس کے بیچ میں رہتا ہے اور تھوڑے جنب کو یہ تھرٹی یئس کے بعد فورٹی یئس کے بعد بھی آ جاتی ہے تو اس کا پیٹن تھوڑا ویرینٹ ہے ہب اپنی جو پاپولیشن میں ہے فیلال تو سب سے موس کامن ہے جس کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز بولتے ہیں اس میں کئی خسم کے ڈائیبیٹیز ہیں جو ایک ٹائپ ون بولتے ہیں جس کو نمبر ون ڈائیبیٹیز بولتے ہیں دوسرا وہ بولتے ہیں کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے جو نمبر ٹو والا ڈائیبیٹیز ہیں اور جو ڈائیبیٹیز جو پرگننسی کے ڈائم پہ آتا ہے تو اس کو گستشنل ڈائیبیٹیز بولتے ہیں اور تھوڑے ایسے ڈائیبیٹیز ہیں جو بچوں کو آتے ہیں جیسے کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز سے لے کے ٹو ڈائیبیٹیز کی عمر میں آتے ہیں جس کو مچورٹی آنسٹ آف ڈائیبیٹیز بولتے ہیں موڈی بولتے ہیں تو ایسے کئی خسم کے ہیں ویرینٹس ہیں لیکن سب سے جو کامن انڈیا میں جو ہے وہ ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے ٹائپ ون کا پوپولیشن بھی بہت سارا ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ٹائپ ٹو کا ہے ٹائپ ٹو کا ہے ہے کہ یہ کرونک ہے یہ کرونک کی نیچر اس کا مطلب یہ بہت لمبی عرصے تک جائے گی اس کو ہم میٹی چھوری کہتے ہیں اور اس کے جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو امیریٹی نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے تو بیماری آپ کو ڈائیگنوز ہونے میں ہی ٹائم لگتا ہے ایکسیڈنٹل ڈائیگنوزز ہوتا ہے جیسے کہ کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کو جا کے ہسپل میں چیک کیا تو ان کو پتا چلا کہ ان کو شگر ہے تو ایسا ایکسیڈنٹل ہی معلوم ہوتا ہے لیکن کوئی کسی کا ایک فرمائٹ نہیں رہتا کہ ہم کو ڈائیگنوز ہے بول کے ان کو پتا نہیں چلتا انلس ان اندل اگر آپ ان کے سمٹمز پہ جائیں تو ڈائیگنوز کی جو سمٹمز رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ٹائپ ٹو ڈائیگنوز ٹائپ ڈائیگنوز جو ہے پہلے اس کا ہم خلازہ کر دیں کہ ٹائپ ڈائیگنوز کیا ہوتا ہے تاکہ فیوچئر میں ٹریٹمنٹ کے لئے بھی بہت امپورٹن رہتا ہے ٹائپ ڈائیگنوز والے وہ لوگ ہیں جن کا انسولین بننے کی جو کپیسٹی ہے وہ آلماست نیل ہے یا بہت ہی کم ہے جو باڈی کے لئے ہیلپ نہیں کرتے تو وہ ٹائپ ڈائیگنوز بولتے ہیں جن کو انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائیگنوز بھی کہا جاتا ہے دوسرا جو ڈائیگنوز ہے یہ پری ڈائیگنوز بولکے ایک فیس آتا ہے جو پری ڈائیگنوز فیس جو رہتا ہے وہ آپ کی باڈی پہلے ہی سے ہی آپ کو بتا دیتی ابھی ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہیں یہ بتانے کے لئے کہ آپ کی ڈائیگنوز آپ کو آ چکے یا نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگ گلوکوز کا چیلنج دے کے کرتے ہیں اور ان گلوکوز ٹالنس ٹیسٹ بولتے ہیں دوسرا جیسا بھی ہم یہ شگر رانڈم سے چیک کر کے بتاتے ہیں اور ایک ایک ٹیسٹ ہے جو اس کو ہیچ بی اون سی بولتا ہے یہ ہیچ بی اون سی جو رہتا ہے یہ میٹیبولک میمری ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے باڈی میں آپ کو شگر دو سے تین مہنے کے اندر کنٹرل میں ہے یا نہیں ہے لیکن اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی پری ڈائیبیڈک سٹیج میں ہے یا نہیں ہے پری ڈائیبیڈک سٹیج جو ہوتا ہے یہ اصل بیماری آنے کی پہلی کی علامت ہے وہ نائنٹی پرسن انڈیڈیکٹڈ ہوتی کسی کو پتا نہیں چلتا اب جیسا کہ میں آپ کو سمپل سا بتاؤں کہ ہمارے پاس تو یہ جو میٹیبولک میمری کا جو تیسٹ ہے ہیچ بی اون سی کو دو سے تین مہنے میں بتائے گا لیکن آپ کی باڈی چھ سال پہلے بتا دیتی کہ آپ کو شگر آنے والی ہے اور یہ کیسا ہوگا ہم آپ کو بتا دیتی یہ چھوٹی سی لائن جو دکھ رہی ہے یہ ہر ایک کے پاس رہیتی ہے ہر ایک کے رسک کے پاس رہتی ہے ایسی ہی لکھیر آپ کی ایسی گردن پہ آ جاتی ہے اس کو اکانتہ اسے نائی گریزنس بولتے ہیں اور یہ ایک دن نہیں لگتے اس کو آنے کے لیے یہ پہلی تیل سائن ہے کہ آپ کی باڈی صحیح تیرے خصوصہ انسلین استعمال نہیں کر پا رہی ہے تو باڈی پہلے بتا دیتی ہے تو اس کو بولتے ہیں نیکڈ آئی ابزوریشن this has been proved because you don't have to do a test immediately to find out that you have this but there are ways by which you can say اب جیسے کہ ہم یہ بیماری آتی ہے اکسر موٹے لوگوں کو آتی ہے اور جن کی first degree relative ہیں جس کے family میں ہے تو ان لوگوں کو بھی آ جاتی ہے اور پھر ایسے لوگ ہیں جن کا 99% یہ آتی ہے lifestyle سے ہوتی ہے اور lifestyle جن کا صحیح نہیں ہے ان کو بھی آتی ہے تو اس کے کئی کھارے ہیں جن کو آتی ہے stress بولتے ہیں lifestyle ہے اور کافی دوسرے factors ہیں obesity ہے اب جیسے کہ ان لوگوں نے classification جو دیا ہے جس کو body mass index کہتے ہیں یہ body mass جو index ہوتا ہے یہ آپ کا weight سے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ overweight ہو یا نہیں ہو اب overweight کے لئے انہوں نے classification دے دیا انہوں نے بتایا کہ اگر جس کا weight 23 سے لے کے 25 کے اندر اگر یہ ہے تو یہ overweight لوگ ہیں جو 25.9 سے لے کے 30 در پہنچ جاتے ہیں ان کو obese کہتے ہیں پھر morbid obesity جس کو ہم کہتے ہیں جو کا بی ایم آئی 40 کے پر چالا جاتا ہے تو یہ بہت important ہے لوگوں کو classification کھلنے کے لئے سب سے important اپنا weight چک کریں کیونکہ 99% یہ چیزیں miss ہو جاتی ہیں یہ بہت easy help کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو اس طرف شک پیدا کردے کہ بھائی مجھے شگر آگئی یا نہیں ہے اب اس کے symptoms کیا ہیں یہ بہت important سب سے بڑا symptom جو ہے تو جو universally accept کیا گیا جو ہر ایک کو ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ پیاس زیادہ لگتی ہے اور ان کو urine زیادہ آتا ہے ان کو بھوگ زیادہ لگتی ہے لیکن ان کا weight گننے ہوتا ہے یہ تاجو کی باتیں لوگ بولتے ہیں کہ کھانے کے بعد ان کا weight بڑھ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ سائنس میں نے تو بتا دی symptoms یہ ہے کہ جو thirst زیادہ ہوگی ان کو پیاس زیادہ لگی گی بھوگ زیادہ لگی گی اور urination خاص طور پر یہ لوگ کو رات میں ہوتا ہے جب رات میں وہ نین میں سوٹ کے جاتے ہیں تو اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو چکھل لینا چاہیے اور جو weight جن کا گر رہا ہے جیسے کہ normal جو انسان کا جو weight ہے اگر وہ اسے minimum 2 kgs پر منت تک گر رہا ہے یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہے کہ آپ کے body میں کچھ نہ کچھ خرابی ہو رہی ہے یہ سارے symptoms آپ نے بتا ہے ایک ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2045 تک اندوستان میں 124 ملین لوگوں کو ڈائیویٹیز ہو جائے گی اب اس سے تو روکنا ہے نا ہمیں اس کے لیے کیا ایڈوائزری رہے گی آپ دیکھیں یہ تو جو data آپ نے بتا ہے یہ انترنیشنل ڈائیویٹی فیدریشن کا data جنہوں نے یہ بتا ہے کہ 2025 میں we are already ابھی جو ہمارا جو problem ہے we are almost we are almost we are called as the diabetes capital of the world now we have left china behind تو ہمارا جو population is at stake جیسے میں پہلے بتا ہے کہ almost around 70% of the cases still not detected دیکھیں سمپل سی چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے جو elderly لوگ ہیں وہ لوگ جو wise جو ہوتے ہیں جیسے elderly لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی آپ دیکھئے کہ ان کے جو بھی problems ہمیشہ چھپا کے چلتے ہیں کبھی بھی اپنی بیماری ہو کسی کو بتاتے نہیں اور جب معلوم ہوتا ہے تو بہت بڑا طوفان آیا تھا بھائی لاس ٹیج پہ چلا اور اس کے وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئے تو پوری فیملی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ بھائی اپنے فیملی کا ہیلٹھ ریگ کریے یہ بہت امپورٹن یہ نائنٹی پرسن لوگ مس کر دیتے ہیں جیسا کہ ماں بھائی ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور بلاتے ہیں دیکھیں بیٹا اب تو ہم ضعیف ہو گئے اور اب ہم ہم جمعہ کے لئے جائیں گے یہ آپ کے پیپر ہے بس آپ لوگ خوش رہے لیکن کوئی ایک وائس آدمی اپنے فیملی کا ہیلٹ ری ڈراؤ نہیں کرتا جہاں پہ ان کے برکوں کو یہ بیماری ہوئی تھی اور ان کی کب تک ان کی ایج تک وہ زندہ تھے یہ ہمارے پر ڈیٹا ہے ہی نہیں کہ ہر انسان یہ سمپل طریقہ ہے جو آسانی سے کوئی بھی کر سکتا ہے بس اپنے فیملی کا ہیلٹ کا شجر بن اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی ان کو جو خاندان میں تھوڑے بیماریاں آ رہی ہیں ان کو بھی آنے کا رزق زیادہ ہے تو یہ ارلی سٹیج میں پکڑ لیں گے تو نیکس جنریشن جو آئے گا وہ اس بیماری کو کب سکرن کرنا چاہیے تو اس کو پتا چل جائے اب وہ جو بھی جی دیکھتے ہیں یہ شناکت ہے جی جی سکرن جو آ رہے ہیں تو تھوڑے چیز جو ان کو بھی ہے وہ ہمیں بھی آنے کا رزق زیادہ رہتے ہیں اگر شکر جنیٹک ہے تو وہ آئے گی آئے اس کو ڈائیگنوز کرنا پہلے تاکہ آپ بنا کے رکھیں لائیف سٹائل کے اوپر لائف سٹائل اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہم لوگوں کا بہت لیٹ تک اٹھتے ہیں بہت رات دیر تک جاگتے ہیں ایسی لائف سٹائل کو کس طریقے سے ہمیں بچنا ہے اور ڈائیویٹیز سے بچتے ہوئے اس لائف سٹائل کو بھی ہمیں carry-on رکھنا ہے یہ چھوٹا سوال بنتا ہے سب سے اپنے بیسکس پر چرے جائے بیسکس یہ ہے کہ جو بچہ جب چھوٹا رہتا ہے تو ماں اس کے گھنڈے سے دودھ پلاتی پھر اس کے بعد بچے کو سکول بھیجتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بچے کو جلد سے جلد سکول بھیجتا ہے تو رات میں اس کے جلدی سلا دوں اور اس کو کھانا کھلا کے سلا دوں اس کو بولتے ہیں پرائمی آپ کے ماں نے آپ کے برین کو ٹوئنٹی years تک پرائم کر چکا ہے جب تک آپ ٹین پلس ٹول تک چلے جاتے ہیں تو یہ جو پرائمی ہو گئی یا فکس ہو گئی ہے آپ یہ سرکریٹین ریزم کو چین نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اسی سال کے بڑے ہو جا ہے جو ماں نے جو پیٹ میں آپ کے بچے کو کھانا دینے کا پرائمی کیا ہے اسی وقت گرے گا چاہے اسی سال کے ہو جاؤ سو سال کے ہو جاؤ تو اس کو ignore نہ کر یہ بہت important تیز ہے کہ 90% لوگ اس چیز کو مس کر دی بھائی ہم کھانا چھوڑ دی ہے لیکن اس کے جو علامت ہیں جو ایس کے بعد جو ایف 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 باڈی کے اندر ایک میل سکیپ ہو جانے سے کیا دکھر باڈی کیونکہ باڈی ایڈاپٹ ہو گئی آپ کی اب وہ چینج نہیں ہونے والی ہے تو یہ اس لئے کہ رہا ہوں کیونکہ نیچر کا جو سرکیڈیم ریدم ہے اس کو سمجھیں اوپر والے نے رات بنایا آرام کرنے کے لیے اور دن کو بنایا مہند مشاقعت کرنے کے لیے پتا چل رہا ہے کہ رات میں ایسا ایسا ہوتا ہے بلی میں آپ بھگر سجدے کے اٹھیں گے اتنا بڑا نظام ہے جو ہم آج بھی نہیں سمجھ سکیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ہمارے برین میں ہم جب پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے یہ ہوتے آرہا ہے کہ آپ کو اللہ نے سنسر دال کے بھیجا ہے یہ سنسر سب ہماریٹی میں آگیا ہے اور یہ سنسر کا جو ریدم ہے یہ صرف آپ کو رات میں ہی کام کرے گا یہ دن میں کام نہیں کرے گا آپ جیسا کہ آپ کوئی فائس ٹار ہوتل میں چلے جائے جیسا وہ ایری میں جاتے ہے سنسر کو اپنے ٹچ کر دیا تو یہ والے جو سنسر سے بھرے ہی صرف رات میں ہی کام کرتے اس کے لئے ڈاکنس چاہیے اس لئے نیم بہت امپورٹن ہے رات کی جو نیم ہے آپ کی سات گھنٹی کی ہونی چاہیے یہ لائک سات گھنٹی کی ریند ہونی چاہیے یہ سات گھنٹی کی جو نیم ہوں گی تو اس میں جو اچھے کیمیکل رو ریلیز ہوں گے اور باڈی کے اندر جو جنگ چل رہی ہے جو برے کیمیکل کی اچھے کیمیکل کی اس مہابھارت میں تھوڑے باڈی کے اندر سلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اگر آپ جاگتے ریں گے تو ریپیرن کا موقع ہی نہیں ملے رہا تو اس لئے بہت امپورٹن ہے کہ نیچر کو سمجھے رات کا سونے کا ہے کیونکہ آپ رات کی جو نیند ہے اتنی امپورٹن کیونکہ پورے کیمیکل جو رہتے ہیں باڈی کی ایک طرح سے ہرمونیز ہم چاہتے ہیں کہ انسٹینٹ اس کو کم کیا جائے یہ کیا طریقہ کیا فورمولاز کیا ایکسرسائز وہ ہوتے ہوں کی ایمیڈیٹل ایسا کچھ ہوتا نہیں جس ہم ہوتی یعنی when we say that it is called as hyper glycemia تو ہم نے تھوڑے denomination سے جس کو ہم cut off کہتے ہیں اگر لیکن اب immediately اس کو کم کرنا تو یہ تو کوئی نہیں ہو پائے گا جو بھی یہ condition میں لینڈ ہو جائے تو گھر میں نہ باتے سیدھا پہلے hospital پہنچیں nearest nursing home nearest hospital میں پہنچیں کیونکہ اس کا complication ہے جب شکر 500 ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پہ ہمارے body کے جو بلٹ کا جو pH ہے وہ acid medium ہو جاتا ہے وہ رہتا ہے alkaline لیکن acid medium ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی insulin کی level اتنی low گر گئی ہے تو آپ کے body کے اندر ketones بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ketones خون میں آجاتے ہیں اور یہ جب آجیں گے تو آپ acid medium ہو جائے گا اور اس میں ڈیابیٹک keto acidosis بلکے condition ہے وہ dangerous condition ہے تو اکثر type 1 ڈیابیٹیز بچوں کو اسی طرح سے معلوم کرتے ہیں جب وہ hospital میں جب آتے ہیں تو type 1 جب ہوتا ہے ان کو accidentally ڈیرکیشن ہوتا ہے جب ان کا urine کا ketones چیک کرتے ہیں تو یہ بہت important ہے اس کو کوئی down کرنے کا طریقہ نہیں ہے ہاں تھوڑے چیز ایسے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ پانی زیادہ پی لیے اب جب پانی آپ زیادہ پی یں گے تو ایک 10 to 15 پرسنٹ آپ کی شگر urine کے طرح نکل جائے گی لیکن وہ پورا نہیں سمجھ پانتے یہ جو دوائیں بنی ہیں ڈیابیٹیز کے لیے انجینیئر ہے انجینیئر کا مطلب یہ اپنے باڈی میں جائیں گی تو وہ اپنے حساب سے کام کھانا شروع کر دیں گی وہ نہیں ویٹ کریں گی آپ کیا کھا رہے کیا نہیں کھا رہے کھا رہے اسے کوئی مطلب نہیں تو ٹائم امپورٹنٹ ہے جب دوا اگر سائی ٹیم پہ نہ لیں تو پھر آپ کی شگر بڑھے گی ڈیابیٹیز ایک جان لے بیماری ایسا بھی کہا جا رہا آج کل کیا واقعی اتنی خطرناک بیماری ہے جو جان لے لیں ہاں یہ تو ہے کیونکہ جتنے بھی جو ورلڈ میں جو ہر رہے ہیں جو ہر اٹیک جو مر رہے ہیں لوگ سب سے بڑا پرولم ہمارے ایشن انڈین کا ہمارے جو ایشن انڈین لوگ ہیں ہم بہت کمزور جین سے پیدا ہوئے اور اس لئے ہمیں ڈائیبیٹیز جلدی آتی باہر کے ویسٹر ورلڈ میں جو لوگ انسان موٹا ہے اسی کو ڈائیبیٹیز آتی ہے لیکن ہمارا انسان بہت دبلہ ہے پتلا ہے اسی کو ڈائیبیٹیز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ ہمارے جین ہونے ہونے کی وجہ سے ہمارے جو پرکے ہیں اگر آپ نائنٹین ہنڈرڈ سے لے 1947 کے فوڈا گراف اٹھا کے دیکھ لیجئے ہمارے پرکے کیسے دیکھتے ہیں بہتی لین تھن اور بہتی یعنی کمزور پھر آپ دیکھئے کہ ان کے ٹائم پہ بہت سارے چیزوں سے ان کو گزر نہ پڑا جیسے بہت سارے فیمین سے گزر نہ پڑا پھر کئی طریقے سے ان لوگ کو بہت سارے اپیڈیمک سے گزر نہ پڑا پھر اس کے بعد بیٹی سرکار آئی اس بیجنس سرکار نے آکے یہ آدمی جب کسان اپنی محنت سے جو نیوٹریٹی ویلیو کا جو فوڈ بچے پیدا ہوئے وہ ہمارا جنریش ہمیں جلدی آجاتی ہے اس لئے ہم کو رس بھی زیادہ ہے بیماری آنی کی پرابلم نہیں ہے بیماری کے ساتھ جو ہرٹ اڈیک ساتے ہیں کسی کو بھی اتنا رس نہیں ہے جتنا ایش ان ڈیان ڈیس ان لوگ کو ہے کیونکہ ہمارے جینز میں جینز جس کو تھریفٹی جین بولتے ہیں اس جین کے وجہ سے ہم کو 3% رس ہے سٹیٹ اوی ہرٹ ایڈیک آنے کا آپ جب آپ چیک کریں گے کہ ابھی پتا چل گیا کہ آپ کے شگر آگئی ہے تو وہاں سے ہی 3% چالو ہو گیا اور اس کے اوپر جو آپ رس بڑھا لیں گے جیس آپ کی نین برابر نہیں ہوگی آپ برابر سوئیں گے نہیں آپ ایکس سائز نہیں کریں گے آپ اللہ کی خدرت کے خریب نہیں آئیں گے دھوپ میں بیٹھیں گے کیونکہ ویٹیمن ڈی بہت امپورٹن ہے ہمارے باڈی کے لئے اب بیٹیمن ڈی نہیں ہونی کی وجہ سے انسون کا ریسسٹن بڑھ جا رہا اس کی وجہ سے بھی شگر بڑھ جا رہی تو یہ بہت سارے چیز ہیں جو سمجھ لیے جان لیوہ بھی ہے بیماری 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 کیونکہ یہ ملٹی آرگن ایف ایفک کرنے والی ہو گیا تو آپ کا اور ریس بڑھ گیا آپ کو ہرٹ ڈی آرگ آنے کا ہرٹ ہرٹ ڈی ہوتا ہے لیکن بیچ بیچ میں چیز جو آتے ہیں کام لکوہ ہوتا ہے تو یہ سب سارے چیز جو بیماری ہیں جس کے ساتھ بی پی بی 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 اور لائف سٹائل بھی سائی نہیں ہے تو یہ سو آپ جلدی پکڑیں گے ڈی بی ڈی رہی تھی لیکن جان لی تو خیر یہ ہے جھڑ سے اس بیماری کا علاج ممکن ہے بہت ساری دوائی آج کل ہے جو دعوی کرتی کہ ہم ڈی دی کچھ آرویدک میڈیسن بھی آپ کا کیا مان ہے اس پر دیکھ تھوڑا تا کنفیوشن ہے تھوڑا میڈی لوگوں کا یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کافی ایسے عام طرحیق سے پھیلا دے کی بیماری آسان ہے اور اس کو ریوی ہو سکتی ہے یہ میں اس لئے کہ رہا ہوں کیونک جو ورڈ یوز کیا گیا ہے دیکھ ہیج بی ایونسی کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو انسان 5.4 کی نیچ رہے گا اس کو ڈائیپیٹیز نہیں ہے 5.5 سے لے 6.4 کے آئے گا وہ پری ڈائیپیٹی ہے تو انہوں نے ہمارے ریسرچ والوں نے سٹیڈی کی جن کو 5.5 تھا تو ان کو دو سال تک صرف لائف سٹائل سے مانیج کیا ان کو ایکسرسائز دے کے مانیج کیا تو ان کو ڈائیپیٹیز 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 نہیں ہوئی لیکن سیم انہوں نے 5.6 والوں کو بھی دیکھا 5.7 والوں کو بھی دیکھا وہ ریزرٹ انہوں نہیں آیا ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ یہ ریویسل نہیں ہے یہ آج چکی ہے اس کو ریویسل نہیں کر سکتے ہیں اس کو ریمیشن مل سا ہے وہ جو اگر آپ کا اچھا لائف سٹائل جو ہوا جو سٹیڈی کر کے بتائی گئی تو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ سٹیڈی سے آپ اس کو ریمیشن ملتا ہے لیکن آپ کا ریویسل نہیں ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب ٹیکنالوجی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی تو کیا اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اور بھی ٹیکنیکل چیز ہے ٹیکنالوجی جب بہتر ہوگی تو کیا واقعی میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ڈیابیٹیز کو ہمیشہ کے لئے ختم کیا جا سکے گا انشاءاللہ ہم تو دعا کریں گے کہ انشاءاللہ یہ ایسا ہو شاید ہمارے ٹائم پر نہ ہو یا آگے ہو گا انشاءاللہ اللہ اللہ لیکن ابھی کوشش چالو ہے پرابلم بڑا اس کو ریس چاہیے اس کو اور ہر کنٹری کے لوگ الگ ہے ہر کنٹری کے فیس الگ ہے اور ان کے جینز الگ ہیں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ایوری کنٹری کے لیے اگر آپ کو تاجوب ہوگا کہ جو 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 جی ڈی پی ہر کنٹری ہے جو ہلتھ ضروری ہے کہ یہ بیماری کے جو کمپلکیشن سے بہت خطرناک ہیں ماہ رمضان میں منصف ٹی وی کے کئی ناظرین نے ایک سوال ہم سے کیا تھا کہ کیا روزے رکھ سکتا ہے دیکھیں اس تعلق سے خلازہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے پر کافی ریسرچ ہو چکی ہے دیکھیں روزہ جو ہے وہ ایمان کا معاملہ ہے اور ہر انڈیویجیل یہ چاہیں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ کیا اس کے جو ریوارڈ ہیں وہ ریوارڈ کے لیے جو آدمی اپنی کوشش کرتا ہے چاہے وہ بیمار بھی رو رہنا چاہتا ہے تو یہاں پہ ایک پرابلم آگیا تھا جیس کہ مینا بل کے جو میڈل اس نور افرکان کانٹریز بل کے ہے یہاں پہ ایڈی اف یعنی انٹرنیشنل ڈیابیٹک فیڈریشن اسسوسیشن نے ایک کانفرنس لگی کہ یہی مہنے میں وہ سارے لوگ ہوسپٹلائز ہو رہے ہیں اور وہ تکلیف سے ہو رہے ہیں جن کی شگر بڑھ گئی تو وہ ہو رہے ہیں جن کی شگر لو ہو گئی تو بڑھ رہے ہیں تو بس اس کا کیسا اس کا خلازہ کریں تو انہوں نے اسلامی ریسرچ سکولرز اور اسلامی سائنٹیفک ریلیجز سکولرز انٹرنیشنل ڈیابیٹک فیڈریشن جو میڈیکل فیٹرنیٹی ان سب کی میٹنگ ہوئی ان میٹنگ میں یہ خلازہ ہوا کہ یہ میٹر آف فیت ہے لیکن اس میں بھی جیسا کہ اللہ خران شریف میں فرمایا سور بخرا کی آیت جو بیمار ہے وہ نہ رکھ ہیں اب یہ بیماری کا خلازہ ہے کہ کس حد تک بیمار ہیں آپ کی آپ نہیں رکھ سکتے اس کا بھی اللہ نے خران شریف میں فرمایا ہے اور تھوڑے criteria دی ہے تو وہ criteria کا base منایا گیا جیسا کہ اللہ خران شریف میں فرما جو بھوتی کمزور ہیں بھوتی نیڈال ہیں وہ نہ رکھ ہیں جو پرگننٹ ہے وہ منسس میں وہ نہ رکھیں تو یہ criteria دیا گیا ہے تو اس ہی کا criteria لے اسلام رسول نے اسلام سائنٹیفی رسول نے ڈی بیٹ کیا کہ بھائی ان کا ultimate یہ تھا کہ بھائی یہ لوگ کو کیسا categorize کریں ہم کو روک تو نہیں سکتے it's matter of faith تو انہوں نے categorize کیا جہاں پر خران جو strict terms ہیں اللہ تعالی نے فرما دیا جو breastfeeding mother وہ نہیں رکھ سکتی ہیں جو pregnant woman وہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو ان کو criteria تو اللہ کا بنائی ہوا ہے اس کے خلاف جائی نہیں سکتے ہیں تو اگر بھائی فید بول رہے ہیں کہ اللہ کو خوش کروں گی اللہ تو خوش نہیں ہوگی بولے کہ تمہاری تکلیف پسند نہیں ہے تم اگر روزے میں تھوڑی دیر بھی دیر سے کھل دیں تو اللہ تعالی بیچین ہو جائے جب اتنی ہی تکلیف آپ کی برداشت نہیں کر سکتے تو یہ تکلیف کیسا برداشت کریں تو اللہ تعالی نے بلا ہے ہم رحمان ہیں ہم بید ریڈن ہے اور ان کو کرونک ڈیزیز ہے جیسا کہ ان کو کینسر ہے یہ ہے وہ ایک category میں آگی وہ ریڈ category میں وہ نہیں رکھ سکتے اور ان category میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا recently hospitalization ہوا اب hospitalization کی وجہ سے کوئی surgery ہوئی تو یہ لوگ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں یا کوئی لوگ ابھی delivery دیکھ آئے وہ لوگ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ جو ریسن hospitalization جو ہے یا جس کو شگر لو ہونے کی ویسے hospitalization ہونا پڑا وہ تین تری منز کے اندر تو وہ لوگ بھی نہیں رکھ سکتے یہ لوگ نہیں سکتے اور اسلام ریلیز نے scholars نے بھی اس کو مان لیا کہ یہ correct ہے کیونکہ سب سے important is آپ اپنی صحت کی حفاظ کرو جو چیز سے آپ کی life کو threaten ہوتا ہے وہ accept نہیں اسلام جس چیز سے آپ کو پتا ہے اب آپ بولیں گے بھائی یہ زہر ہے زہر تو موت لانے والی چیز ہے لیکن اب ایمان والا ایسا بولے کہ میں اللہ کا نام لے کے کھاؤ گا لیکن اللہ نے بولا یہ میرے مقصد کو سمجھو یہ بنائے موت کے لیے تو ہماری صحت کو بھی ہم اس طرح کے سمجھے کہ بھائی جو بتایا گیا ہے علم سے اور اسلام کی روشنی میں خوران کی روشنی میں سنتوں کی روشنی میں بس اس کو اڈاب کرے اس میں زد نہ کرے کیونکہ اس مہینے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اچھا کھانا نصیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں آپ کو ازباب بنا رہا ہوں میں آپ کے ذریعے سے ان کے کچھ پہنچانا چاہ رہا ہو تو اس کو accept کرے تا کہ آپ کی صحیح بھی اچھی رہے اور جب تکلیف نہ ہو تو جو آپ کی جان لیوان ہو جائے یہ بہت امپورٹن کچھ سوال ہمارے پیشنٹ کی طرف سے آئے تھے وقت کی بہت کمی ہے پریگننسی میں شکر کافی زیادہ ڈینجرس ہوتا بی بی کافی زیادہ فاس ہو جاتی تو سوال یہ کہ ایسی سیچویشن میں کیا کرنا چاہے دیکھیں جو پریگننسی میں ہوتا ہے پری کانسپشنل کانسلنگ بلتے ہیں جیسے ہمارے بیسٹن کانٹریز میں ہوتی ہے جیسے جب انہوں نے بچے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ ہم کہتے ہیں اگر اس ٹائم پہ اگر ڈائیگنوس ہو گیا تو اس کو دوائیں جو یوز کرنے کی ہیں پہلے تو پہلے آپ ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں تاکہ آپ کو گائیڈ کریں گے ڈائیٹ پہ ڈائیٹ کریں گے اور آپ کو میڈیسن جو دینے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور جو مونیٹرنگ ہوتی ہے اس میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آنے کی ویجے سے آپ کے بیبی کو نقصان ہوگا اس حد تک ہوگا جب تک اگر ماں نے اپنی شگر کو صحیح طریقے سے مونیٹر نہیں کیا ہو اور کنٹرل نہیں کیا ہو جس کو میکرو سومنی بیبی بولتے ہیں پرہیز کی ہم بات کر لیتے ہیں کیا پرہیز کی آپ ایڈوائز دیتے ہو اور کس کنڈیشن میں کون سی پرہیز خاص طور پر ضروری ہے سب سے امپورٹن چیز ہم نے جیسے بتایا ہے کہ یہ جو ڈائیٹ کا جو پرولم ہے یہاں پر نو بول کی کدھر بھی نہیں لکھا ہے ہر جگہ پر جتنے بھی گائیڈ لینز بنے ہیں جیسے کہ ہر کنٹری میں گائیڈ لینز بنا گیا ہے جہاں پر ڈائیٹ کے لئے تعلق سے ہمارے ایشن انڈین لوگ جو ڈائیٹ کے پلان ہیں کہ وہاں کہیں بھی آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں جو چیز کی وہاں پہ آپ کو جیسے کھانے کا تو وہاں پہ پہلے آئیڈی فائی کر لیں جس چیز میں شکر زیادہ رہتی جس کو ہم گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں تو یہ والی جو چیزیں ہیں جس سے آپ کی شگر بڑھنے کے سامنے جا کے بیٹھے یا ڈائیٹیشن جو بھی رہتی ہیں ان سے ملے یہ بہت سڑا امپورٹن پرابلم ہے ہم جو نولیج لے کے آئے ہیں جو سکھ کے لے ہیں ہم اس کو کیسا ٹرانسور کریں لوگوں کو ایکسپ کرنے کے لئے اب جیسا کہ آپ کو ہی ہیدرابادی مغلی ٹائپ کا سٹائل ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی نے بول دیا آپ کو یہ نہیں کھا سکتے ہیں اب آپ کو بلکل ہی کانٹین کھانا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کھانٹین بنائے کیسے کیونکہ آپ کا کلچر اس کا سٹائل آف کوکنگ کیا ہے اور اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کتنے کتنا آئیل اس میں کنزیوم ہو رہا ہے آپ کے بڈی کے اندر تو یہ ایک ایڈیا ہو گیا تو پھر جب آپ بیٹھیں گے تو صحیح طریقے سے گائیڈنس ملے گی دیکھ وقت بہت کم سوال ہمارے پاس بہت لمبی فیرس سوال کی آخر میں بس یہ ایک سوال آپ کیا اپنی طرف سے ایڈوائز دینا چاہیں گے ہم تو ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ سب کو نیچر کو فالو کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اور جب تک نیچر کو فالو نہیں کریں اس کے جو بینیفیٹس ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ اللہ تعالی آپ کو بول رہے ہیں سن لائٹ اور آپ بول رہے ہیں ٹیوب لائٹ کیسا پانے پین گیا جو ریدم ہے جو آپ نیچر کے جو وائیوز ملتے ہیں جس میں یہ پورا نظام اللہ کا جو اندر جو باڈی جو کیمیکل ہیں یہ بہت سارے ایمپورٹن کیمیکل ہیں یہ آپ کو اچھے کیمیکل بھی ریلیز ہوتے جب اچھے سیناری میں رہے جیسا کہ اگر خوشی کا محل ہے تو باڈی اچھے کیمیکل ریلیز کر دی اور یہ اچھے کیمیکل آپ کے باڈی کے اورگنز کو پریزر کرتے ہیں ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں اب وہ ہی دوسرا محل ہو جائے جہاں پہ سٹریس کا محل ہو تو وہ بورے کیمیکل ریلیز ہو جائیں اور یہ بورے کیمیکل سے بڑھا دیں گے آپ کی شگر بڑھا دیں گے تو یہ بہت امپورٹن دیکھیں آپ میں چھوٹا سا اگزمپل دیتا ہوں کہ ہر انسان کو یہ سمجھ نہ کہ اس کی لائف بہت امپورٹن ہے اور اس کو کس طریقے سے وہ اپنے باڈی کو اچھا سمال کے رکھ سکتا ہے تو اس کے لئے کافی چیزوں کی کنیکٹیویٹی چاہیے ایک تو نیچر کی کنیکٹیویٹی جیسا کی سنت یہ ہے کہ پیٹ کے آدھے ہی سے کو ون فورت آگے شیف کی امٹی تو یہ اعتیات میں آگئے ہیں تو اعتیات کریں تو یہ امپورٹن ہے آپ کے لئے اور ایک بہت امپورٹن چیز جو انسانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہے ویٹیمن ڈی یہ ویٹیمن ڈی ہوتا کیا ہے یہ بھی ایک کیمیکل ہے جو ہمارے باڈی میں پروڈیز ہوتا ہے لیکن اس کو پروڈکشن کے لیے ہم کو نیچر کے ریدم کو سمجھنا بہت ضرور ہے دیکھیں سمر کا جو ٹائم آتا ہے ہم جو ایکویٹر سے دور ہنی کی ویجے سے جو جو ہمارے سکن کو ٹچ کریں گے تو ہی آپ کے لیور اور کنی سے ویٹیمن ڈی پروڈیس ہوگا یہ فائدہ آپ اٹھانے آپ دنیا کی بہترین سے بہترین گولی کھا لیں گے اس کا ابزورویشن کتنا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے کتنا کوئی چیز کھانے کے بعد آپ کا ملے گا ویٹیمن ڈی ملے گا اور یہ جو ویٹیمن ڈی سن لیٹ سے ملتا ہے ہم جو گولیاں لکھے دیتے ہیں وہ صرف ایک ہفتے کے لیے کام کرے گی اس کے بعد کام نہیں کرے گی تو یہ بہت امپورٹن اس کو سمجھیں اس کے بینیفیٹ بھی بہت زیادہ ہے یہ جو ہڈیاں کمزور ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ جو 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 مومنٹ ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں ہاتھ کے مومنٹ اوپر نہیں جا رہے ہیں تو یہ سب ایس آلماس لائک لیونگ ان ہینڈی کیپ آپ اس کو آوائیٹ کر سکتے آپ نماز کھڑے رکے بھی پڑھ سکتے اب مجبوری یہ ہو گئی کہ ہمارے مزیدوں میں کرسی آگ آج سے اگر آپ دس سال پہلے کوئی بھی مزید میں جا کے دیکھیں گے کوئی بھی ضعیف نوو سال کا بھی رہا ہو وہ صرف زمین پہ بیٹھ پڑھ لیکن کوئی کرسی پہ نے چڑھ لیکن یہ problem ہماری community میں آگیا ہے اور اس کو ہم سب کو اٹھانا ہے جگہ نے اٹھائیے جگہ یہ سب کو کیونکہ یہ تک نہیں ہے یہ vitamin d low ہونے کے ویجے سے insulin کا resistance بڑھ جا رہا ہے اور یہاں سے جب childhood کے بھی data ہے جہاں بتا گیا جس کا vitamin d low ہونے کی وجہ سے ان کو جل سے جل شگر آگئی تو یہ چیز کو سمجھیں کہ بہت important vitamin d دھوپ میں بیٹھنا بہت ضروری ہے winters میں جو time میں آپ کو بیٹھنے کا ہے وہ 10 اور 3 کے بیچ 10 to 3 کے بیچ میں summer میں 7 to 10 تو گلے میں دھرد ہر چیز کے urine infection ear infection throat infection یہ کیوں آتے ہیں یہ کیونکہ آپ کی body کی immunity low ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے body کے مقدار کا vitamin d normal range میں رہے گا تو پھر آپ کو یہ چیزنل جو چینجز ہیں وہ نہیں ہوں گے اور بہت important یہ ہے کہ seasonal fruits بھی لیں دیکھیں ہم جو regular food کھاتے ہیں وہ regular food میں آپ کچھ carvohydries ملیں گا proteins ملیں گا fat ملیں گا لیکن اوپر والے نے اتنا بڑا نظام کیا کہ وہ سب جانتے تھے یہ particular season میں یہ bacteria نکلے گا یہ season میں یہ virus humans کو اٹیک کرے گا جب اللہ کے وخل کوئی اس چیز کی تکلیف ہوں گی تو اللہ تعالی یہ کیا کیا fruits کے ذریعے میں وہ پورے ویٹیمن پیک کر کے اس میں دے دیا اب یہ سوچنے کی بات ہے بھائی mango سف summer میں کیوں آتا ہے سوچیں کیونکہ یہ اس ٹائم کے جو وائرس جو انوائرمنٹ میں ہیں ان کے لڑنے کے لیے ان کی مدد کی بہت ضروری ہے تو سیزن fruits کھائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہر فروٹ آتا ہے لگن اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے فروٹ جو سیزن میں لیں اس سے آپ کوئی نقصان نہیں ہوگا ناظرین پروگرام ہیلت اور ہم میں تفصیل سے بتایا کہ ڈائیبیٹیز آخر یہ مسئلہ کیا ہے کس طریقے سے چیزے پیدا ہوتی اگر نظام کو قدرت کو چھڑھو گے تو واقعی بیماری آپ کے لئے بہت خطر تفصیل سے آپ ہمارے ساتھ جڑے سوال ہو کہ آپ نے سنجید کی سے جواب دیئے امید ہمارے ناظرین کو اس سے ضرور کئی نہ کئی فائدہ ہوگا منصف ٹیوی کو اپنا وقت دینے کے لئے بہر شکریہ میں آپ کا مزبان رحمہ محمد خان لیتا ہوں آپ سے اجازت بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں منصف ٹیوی نیوز